بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عائشہ سوہل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخارشو نگران وزرعظم کا نام بن چکا ہے امتحان اتحادی حکومت ابھی کچھ گھنٹوں کی مہمان رہ گئی ہے لیکن نگران وزرعظم کا ابھی تک نہیں ہے کوئی نام و نشان نام تو بڑے سامنے آ رہے ہیں سیکیٹری خارجہ جلیل عباس جلانی صاحب کا ایک نیا نام جو ایڈ ہوا ہے کہا جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی ریکمینڈیشن ہے اس کے علاوہ سابق چیف جسس تصدق حسین جلانی صاحب کا نام سامنے آ رہے ہیں پھر کچھ اور نام بھی لیے جا ر شاید حقان اباسی صاحب کامران ٹیسوری سراج الحق یہ تمام لوگ بھی جو ہیں وہ اس دوڑ میں جو ہیں ان کے نام سامنے آ رہے ہیں میں یہ نہیں کہوں گے کہ شامل ہو چکے لیکن نام بہرحال جو ہیں وہ ان کے سامنے آ رہے ہیں ادھر جو ملاقات ہے آپوزیشن لیڈر اور وزرعظم صاحب کی وہ ہوکے نہیں دے رہی ہے آپوزیشن لیڈر صاحب جو ہیں وہ آج پھر کچھ مصروف ہیں اور اب وزرعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ملاقات کریں گے اور کل نئی بھی ہوتی تو تین دن ہیں ہمارے پاس گارمنٹ کے جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد اس میں ہم جو ہے یہ فیصلہ کر لیں گے خاجہ آصف ایک نئے دعوے کے ساتھ آج سامنے آئے جو الیکشن جنوری دوہزار چوبیس میں ہوں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں آج الویتائی جو خطاب ہے وہ بھی ہوا ہے قومی اسمبلی میں وزرعظم یا شباز شریف صاحب کا بڑی اہم باتیں ان کی طرف سے کی گئی ہیں میری زندگی کے سب سے مشکل امتحان میری زندگی کے سب سے مشکل مہینے جو تھے وہ گزشتہ سولہ مہینے تھے پ کی حکومت کی سنگین غفلت کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ کشکول اٹھانا پڑا ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر ہے جو چیئرمن پی ٹی آئے کے خلاف توشہ خانہ کیس کا جو فیصلہ ہے اسے کل ادم قرار دینے کی اپیل مسترد ہوئی ہے اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر سمات کی جو استدا کی گئی تھی اس کو بھی نامنظور کیا گیا ہے فریقین کو نوٹس بھی جاری ہو چکے ہیں قوام متحدہ کی طرف سے ایک پیغام پہنچا ہے جی قوام متحدہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئے کے خلاف انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائے بڑی اہم خبریں ہیں آج اسلام جنگو خائی صاحب کی حال چال ہے آج بھی گزشتہ کچھ دنوں کی طرح شروع ہم نے نگران وزرعظم سے ہی کرنا ہے جس کا نام ابھی بھی فائنل نہیں ہوا ہے بہرحال دو اہم نام جو سامنے آ رہے ہیں اور ایک نام جو بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی ریکمنڈیشن ہے کہا جا رہا ہے کہ زردائی صاحب نے ریکمنڈ کیا ہے وہ سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس چنانی صاحب کا نام جی جمہوریت میں چونکہ اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے اس لیے میں آپ سے اختلاف کرتے ہوئے پہلے موضوع کے طور پر وہ رہے گا تو ایشو وہی لیکن دو باتیں مجھے اس سے پہلے کرنی ہیں جو آپ اجازت دیں گی ایک تو یہ ہے کہ آرمی چیف نے آج لائیو جنگی مشکن جس کو آپ کہتے ہیں نا اس کا معینہ کیا اور یہ جو پریپیرنس ہے اس کا سٹیٹس دیکھنے کے لیے ان کو اس لیے جانا پڑا کہ آپ کو ی ہندوستان کے دو لیڈروں نے ایک ان کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں اور ایک ان کے سابق آرمی چیف ہیں انہوں نے جو زبان استعمال کی تھی جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان گز کے یہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے تو جس دو ٹوک انداز میں آرمی چیف نے جواب دیا ہے وہ میرے پاس اس کی تفصیل ہے تفصیل کا وقت نہیں ہے چونکہ آج مارے پاس ویسے بھی پروگرام کا وقت کم ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کم گیٹ اس جس کو کہتے ہیں نا پنجابی ترجمہ میں اس کی تفصیل ہے آئیں کر لیں جو کرنا ہے تو انہوں نے کھلے طور پر ان کو یہ بتا دیا کہ ڈیر نوٹ ہم لیکن اور وی ار ریڈی تو ہینڈل اینی سیٹویشن وی ایب ہینڈلیٹ انی پاسٹ اور ہیڈلیٹ نو یہ ہوگی دوسری بات پیمرا اوڈیننس اس کے حوا لے مجھے یہ بات کرنیہ ہے کہ یہ بل پیش ہوا تھا نشن سمولی میں اور سینڈ میں لیکن کوئی چار حضرات ہیں جو پتہ نہیں نمائندے کس کے ہیں ہیں وہ انکر اور تجزیہ کار لیکن کس کی نمائند کر رہے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے انہوں نے اس بل کو سباٹیج کرنے کی کوشش کی اور بل کو رکوا دیا ان کو سینٹ کے اندر وہ تو خدا کا شکر یہ ہوا کہ جو تنظیمات جتنی بھی تنظیمیں ہیں جنرلسٹوں کی ورکنگ جنرلسٹوں کی انہوں نے شدید احتجاج کیا اور پارلیمنٹ کے سامنے کل تمام تنظیموں کے نمائندے جو ہیں انہوں نے بہت زبردست احتجاج کیا اور آج وہ بل دوبارہ پیش ہو کے اور پاس ہو گیا ہے ایک تو میں اس حکومت کے ایک اچھے کارنامے کے طور پر اس کو یاد رکھوں گا اور یاد رکھا جانا چاہیے اس لیے کہ اس میں جو ورکنگ صحافی ہیں ان کو ان کی پروٹیکشن بھی ہے ان کی سیلڈیز کا ایشو بھی ریزاروڈ ہے اور جو لوگ نہیں کریں گے اس کے لیے سزا بھی تجویز کی گئی ہے تو اس اعتبار سے وہ جو چاچا خامخواہ ٹائپ حضرات تھے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ورکنگ جنرلسٹوں کا یعنی جو مفاد ہے وہ کہاں ہے بعد اس کی کرنی چاہیے یہ جو جس کے وہ نمائندگی کر رہے تھے کسی نہ کسی پروگرام میں میں ضرور اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرح جی آپ نے بالکل کہا جو کچھ بھی آپ نے کہا وہ درست کہا کہ یہ جو نگران وزیراعظم کا نام ہے بہت سارے نام ٹوائے کیے جا رہے ہیں ہر ایک طرف سے ایک نام ایک نام دو نام پھینکے جا رہے ہیں آہ اگر آپ کو یاد ہو افتدا پہ افتدا میں ایم کی ام نے ٹسوری صاحب کا نام تجریز کیا تھا اب ان کی طرف سے بھی دو نئے نام آ رہے ہیں اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے اب دو نام جو ہیں پہلے بہت سارے نام دیگر تھے حفیظ شیک کا نام بھی اس میں شامل تھا لیکن اب انہوں نے جلیل اباس جلانی اور سابق چیف جسٹس تصندق حسین جلانی کے نام جو ہیں اس کی اونرشپ لے لی ہے اسی طرح سے جب رابطہ کیا گیا تو جو لیڈر آف دا اپوزیشن نے انہوں نے بھی کہا کہ میں نے اپنے نام فائنل کر لیا ہے لیکن میں ابھی وہ پبلک کرنا نہیں چاہتا میری جب پرائیم میسٹر صاحب سے ملاقات ہوگی تو اس میں ہم اس کو فائنل کرنے کوشش کریں گے ملاقات سے وہ ذرا تھوڑا سا یعنی بچ رہے ہیں کیونکہ پرسوں بھی انہوں نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں ملاقات نہیں ہو سکتی کل بھی یہی کہا اور آج بھی یہی کہا ہے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے کیونکہ اتنی مصروفیت نہیں ہو سکتی وہ جیسا میں نے کہا تھا میں آپ کو کہ پانچ سال میں ایک دفعہ ووٹر ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں ووٹر مانگنے کے لیے اسی طرح سے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے ہاوس میں وہ اس قسم کے معاملہ جات میں ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے سو وہ فیل کرانا چاہ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا ایک تقریر کی تھی انہوں نے سبلی کے اندر جس میں نے کہا تھا کہ آپ نے چودہ مہینے میں ہمیں پوچھا نہیں ہے کیا ہم کہا ہے بہت غصے کا اظہار کیا تھا انہوں نے تو اب وہ تھوڑی سی اپنی ایمپورٹنٹس دکھا رہا ہے دکھانی بھی چاہیے میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے وہ ٹھیک ہے دو تین چار باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں ایک تو خاجہ اصف صاحب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ضد کر رہے تھے کہ الیکشن جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایک سو بیس دنوں میں ہو جائیں گے نومبر کی بات کرتے تھے وہ تھوڑا سا آگے بڑھے آج جو تھوڑا سا نہیں وہ کافی آگے بڑھ گئے ہیں اور ہم یہاں تسلسل سے کہہ رہے تھے کہ الیکشن دوہزار چوبیس سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے وہ چاہے اس کی وجہ وہ ہے مردم شماری کے نئی جو حلقہ بندیاں ہیں یا ووٹر لسٹ جو اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں لیکن ابھی بھی میچ نہیں کی آپ دونوں کی بات آپ دوہزار چوبیس مارچ کی بات کر رہے تھے لیکن وہ دیکھے نا وہ ہم نے تو خیر ایک دفعہ میں جمپ لگایا تھا وہ آہستہ آہستہ جمپ کرتے کرتے وہاں چاہے ہیں یعنی آپ کو لگتا ہے پہنچ جائیں گے وہاں تک ہاں مجھ یہی لگ رہا ہے اور الیکشن کے اعتبار سے دو باتیں اور کرنا بہت ضروری ہیں کل بھی ہم نے اپنے پروگرم میں کہا تھا آج بھی کہ اگر یہ سب ہو جاتا ہے تہہ ہو جاتا ہلکہ بندیاں بن جاتی ہیں یہ الیکشن کنڈکٹ کون کرے گا کیا یہ آروز اور ڈی آروز جو ہیں یہ عدلیہ کی طرف سے آئیں گے یا بیروکریسی اس کو کرے گی پولیس مانٹر کرے گی اس کو یہ ارینجر اور فوج مل کے کرے گی تاریخ سے کہ ہمیں کیا ملتا ہے مطلب اگر ہم اندازہ لگانا چاہے ہیں جس قسم کے الیکشن ہمارے ہونے کا رواج تھا نا وہ یہ کہ یہ خونی الیکشن ہو جاتے تھے لائی جھگڑے ہوتے تھے گولیاں چل جاتی تھی اس کو ابائیڈ کرنے کے لیے یہ مشترکہ فیصلہ تھا اس وقت کی سیاسی قیادت کا کہ فوج کو اس کی نگرانی کرنی چاہیے لیکن دو ہزار اٹھارہ لیکن دو ہزار اٹھارہ نے یہ مطلب توڑ دی دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن کے ساتھ کیا کھلوار ہوا اس وقت کی فوجی قیادت کی آنکھوں کے نیچے ان کی ناک کے نیچے اس کے بعد سے لوگوں کی ریزرویشنز تھی اور مجھے نہیں سمجھاتی کہ اب بھی وہ اس پر امادہ ہو جائیں گے تیار ہو جائیں گے کہ نہیں کیا سسٹم بنانا ہوگا اس کے اوپر بھی فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے obviously الیکشن کرانے ہیں الیکشن کمیشن نے صوبوں نے اس کو facilitate کرنا ہے اور اس طرح اسلامباد کے الیکشن کو capital territory میں جو گورنمنٹ ہے اس نے کرنا ہے تو ہم تو وقت کو یہی کریں گے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ fair and free ہو اور خونی نہ ہوں بغیر کسی violence کے یہ الیکشن جو ہے یہ ہو جائیں لیکن یہ جو نگران وزیر اعظم کا جو issue ہے یہ میرے خیال ہے اگلے دو دن بھی ابھی اسی طرح سے چلے گا نفس سسٹم جو ہے لوگوں کے ٹیسٹ ہوتے رہیں گے اس لے کہہ نا کہ استعملی تحلیل ہونے کے بعد بھی تین دن ہوتے ہیں تو پھر ہیں ان کے پاس ٹائم تو ہے ٹائم ہے ٹائم کی کمی نہیں ہے لیکن یہ کہ جتنا کنٹروورشل ہوتا جائے گا جتنا تاخیر ہوگی اتنا ہی جو ہے وہ یعنی لوگوں کے نفس جو ہیں وہ چارج ہوتے رہیں گے having said that جو آج دو نئے نام شامل ہوئے ہیں ایک تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ سراج الحق صاحب کا نام کہاں سے آگیا ہے یہ یہ نیا نام ہے یہ بالکل ہی نیا نام ہے شاید کانباسی صاحب کا نام بھی پہلے نہیں تھا بھی آیا ہے ہاں نہیں لیکن یہ نام دو تین دفعہ ٹوائے ہو چکا ہے اب دو جنرلوں کے نام بھی آ رہے ہیں راہیل شریف صاحب کا نام بھی آ گیا ہے اور ایک نام اور جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بات جو ہم نے پہلے کی تھی اپنے پروگرام میں کوٹ کرتے ہوئے لوگوں کو کہ نہ جج ہوگا نہ جنرل ہوگا نہ جنرلسٹ ہوگا اس کے باوجود یہ نام پھر کہاں سے آ رہے ہیں ہم نے کل پرسوں میں دونوں پروگرام میں کہا تھا کہ دو خواتین کے نام بھی ہیں اس میں ان سے ایک جنرلسٹ ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا میرا خیال یہ ہے کہ میں خاجہ آصف صاحب سے لارجلی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا نام ہو سکتا ہے کہ سارے ہی احران جائے جائے اور یہ کہاں سے آئے گا اس کو کل پر اٹھا رہا ہے ایک بات انہوں نے اور بھی کیوں نے کہا کہ جو بھی ہوگا ہمارے اعتماد کا آدمی ہوتا نہیں دیکھیں سٹنگ گورنمنٹ کو یہ ایج تو ہے لیکن بہرحال وہ کون انہوں نے جا رہا ہے یہ آج تو پتہ نہیں چلے گا نہ فائنل ہوگا یہ کل رات دیر گئی یا پرسوں تک میرے خیال سے نام سامنے آگے گا اچھا اب ایک اور اشارہ جو انہوں نے کیا ہے مجھے یہ ذرا بتائیں کہ کس کی طرف کی ہے وہی کہتے ہیں کہ لوگوں کی رال تپک رہی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت لمبا چلے گا یہ نگران سیٹ اپ تو یہ کن لوگوں کی طرف یہ وہی کنٹروورسی ہے جس کا میں اور آپ کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ بہت بہت سارے جواز ایسے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر الیکشن میں تاخیر کی جا سکتی ہے ایک تو یہ جب یہ مردم شماری کی بات آئی تو اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جواز بنے گا تین مہینے مزید تاخیر کا لیکن پھر میں نے آپ سے بتایا تھا کہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق ایکنومک امرجنسی چھ مہین ہے ٹیررزم خدا نہ خاصتہ اگر وہ جاری رہتی ہے جس طرح کہ آج بھی آپ دیکھیں آج بھی ابا میں ایف سی کے گاڑی کے اوپر حملہ ہوا ہے یعنی کوئی دن گزر نہیں رہا ہے جس دن کوئی واردات نہیں ہو رہی ہے تو یہ ٹیررزم کہہ لیجئے یا لوگوں کی زندگیوں کو جو خطرات لاحق ہیں اس کے جواز کے اوپر بھی آپ پاکستان جیسے ملک کے اندر اگر ان کو جواز بنایا جائے گا تو پھر آپ دس سال الیکشن نہ کریں آپ نے مجھے یہ کہا کہ رال ٹپک بنے کا کیا جواب ہے میں نے اس کا جواب یہ تو وہی بہنی بات ہے مطلب اگر ان چیزوں کو جوڑتے جائیں تو پھر تو بیشک کسٹال الیکشن نہ کرائیں بابا میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا پھر آج کہتا ہوں کہ نوے دن جو ہیں وہ گیانہ سال میں کنورٹ ہوئے تھے نا ایک دفعہ ہوئے تو تھے مطلب تاریخ بھی ہمارے پاس تھی مطلب اس کی تاریخ موجود ہے ہمارے پاس چلے جی ایک چھوٹا تو ہاں پہ کوئیٹلی بریک لے لیتے وزرعظم صاحب نے آج آل ایل ودائی خطاب کی آپ کو بتایا یقینا آج آخری دن ہے اس حکومت کا آخری دن ہے آج وزرعظم کی شباز شریف صاحب کی پرائم مینسٹرشپ کا تو آج انہوں نے ایل ودائی خطاب کی ایک قومی اسمبلی میں اہم باتیں ان کی طرف سے بھی کی گئی ہیں یقینا سولہ مہینے ٹاف تھے ان کا بھی ایک ایک ایکسپیرینس ہوگا وہ بھی انہوں نے بتایا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے ساتھ رہیے وزرعظم یا شباز شریف صاحب کا ایل ودائی خطاب آج قومی اسمبلی میں ان کی تفسیح کیا گیا آپ نے دور میں سولہ مہینے کا جو دور تھا ایس اپرائم مینسٹر مشکلات کا تذکرہ وہ اکثر کرتے رہے ہیں جب معاشی مشکلات بہت زیادہ روچ پر تھی تب بھی انہوں نے اس کا تذکرہ جو ہے وہ کیا تھا اور پھر کچھ اور اہم باتیں آج ان کی طرف سے مزید جو ہیں وہ کی گئی ہیں وہ خواہد سب سے مشکل ٹائم اپنی اپنے اپنے سیاسی دور کا انہوں نے کہا کہ پہلے بھی بڑے اہم عودوں کے اوپر چیف منسٹر وہ پنجاب کے کئی بار رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سولہ مہینے میری زندگی کے جو ہیں وہ مشکل ترین دور تھا امتحان تھا جی دو تین باتیں اس حوالے سے کی جا سکتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ ایف ایٹی ایف کی تلوان لٹک رہی تھی آپ کو پتا ہے اگر ایف ایف ای ہم نہیں نکلتے تو یہ ای 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 ایف نے تو مو ہی نہیں لگا رہا تھا میں بات نہیں سنی تھی تو اس کے لیے آج پرائم ایسٹر نے کمپلیمنٹ بھی کیا ہے بنابول فٹو زرداری کو کہ انہوں نے بڑی منت کی اس کے لیے اور دوسرا جو ہے یہ ڈیفالٹ کا جو خطرہ تھا ای ای ایف کا اس کو اس سے نبٹ رہے کے لیے میرے خیال سے پرائم ایسٹر صاحب کی تعریف تو اپنی جگہ ہے لیکن جو ہم نے شروع میں کٹسائز بھی کیا ہم نے کمپلیمنٹ بھی کیا لیکن آج میرے خیال سے کمپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ عساق دار صاحب نے آ کے واپس جو کام کیا ہے اس ہی کے نتیجے میں ultimately آپ کے ساتھ آئی ای ای ایف کا معایدہ ہوا ہے تو ان کو اگر کمپلیمنٹ نہ کیا گیا تو یہ بڑی زیادتی ہوگی آہ پرائم ایسٹر صاحب نے تو آج دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ساب کا حکومت جو تھی اس میں دو بزرائے خزانہ جو تھے فیڈرل کے اور دو صوبائی کے انہوں نے مل کے سازش کی تھی کہ آئی ای 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 ایف پاکستان کو ڈیفالٹر قرار دے دے اور جو معایدہ ہے وہ نہ کریں آہ اس کی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری چیزیں پروون ہے ایسا ہوا ہے یقینی طور پر ایسا ہوا ہے خط لکھا گیا تھا ایک آپ کو یاد ہوگا کہ شوکترین صاحب نے کہا آہ کے پی کے وزیری خزانہ سے اور پنجاب کے وزیری خزانہ سے محسن لغاری سے کہ آپ جو ہے وہ ایک خط لکھ دے آئی ای ای ایف کو کہ پاکستان کو کردہ نہ دیں یہ اس قسم کی گھٹیا حرکت جو ہے یہ کسی بھی بنانہ رپبلک میں بھی کبھی نہیں ہوتی جس طرح کی یہ گھٹیا اور حرکت اور سازش جو ہے وہ کی گئی ایک تو یہ ہو گیا دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے جب وہ صدر بنے تھے تو انہوں نے بلوچستان کے عوام سے معافی مانگی تھی کہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے ماضی میں اسی طریقے سے وزیراعظم صاحب نے بھی اس کا کریڈٹ لیا ہے اور میرے خیال سے اس نے میسیج یہ دیا ہے کہ ہم نے بلوچستان کے تمام جائز مطالبات جو تھے ان کو منظور کیا ہے تو یہ بھی میرے خیال سے ایک بہت بلی بات ہے دوسری بات یہ کہ انہوں نے چونکہ سولہ مہینے کا سم آپ کر رہے تھے وہ کہ ان کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر حکومت کے اندر حکومت کے باہر کیا کچھ ہوا تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے ایک انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے چیف کو سزا ہوئی ہے ہمیں اس کے اوپر مٹھائیاں نہیں باتنی چاہیے بہت ظرف کی بات ہے بہت عالی بات ہے میرے خیال سے اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ماضی میں جب ڈس کوالیفائی کیا گیا تھا پرائیم سٹر کو نواز چیف کو تو مٹھائیاں پی ٹی آئی نے تقریم کی تھی ملک کے تمام شہروں میں وہ ان کا خیال ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے پھر وہ بات کرتے ہیں کہ نو مائی کو جو کچھ ہوا ہمہ وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ ایک ملک کا وزیراعظم تھا اس کو عدلیہ نے جس کو بعد میں جوڈیشل مرڈر کہا گیا پیپرز پارٹی کے موسٹ پاپولر لیڈر کو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ جا کے آپ اپنی دفاعی تنصیبات پر چڑھائی کر دیں یا فوج کے خلاف جو ہے آپ ان کے خلاف آہ حمل آور ہوں صحیح انہوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ نو مائی کا دن جو ہے یہ اب ہمیشہ یاد رکھا جائے گا صحیح اچھا بخواہی صاحب اگر ہم ایک طرح سے ایک ایگلویٹ کر لیں آہ ان سولہ مہینے کا جو دور ہے کیا کیا چیزیں ہوتی رہی ہیں مہگائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عروج پر پہنچی یہ لیکن اگر آپ ایویلویٹ کرتے تو صرف وزرعظم اس کے اندر نہیں ہوتا ہے تیرہ جماعتوں کا اتحاد ہے یہ صرف نون لے کی تو حکومت نہیں ہے تو میرے خلال میں اس کو ضرور زیادہ میں رکھنا چاہیے کہ تیرہ جماعتوں کا اتحاد ہے آپ کو لگتا ہے کہ جب اس طرح کی مخلوط اور اتنی زیادہ پارٹیز والی حکومت ہوتی تو اس میں ڈیسیجنز کو کرنا آسان ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے کس طرح یہ سولہ مہینے کو آپ ایویلویٹ کریں گے دیکھ لیں کتنے وزیر اور مشیر اور وہ بنانے پڑے چوراسی تک تعداد پہنچ گئے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ہر آدمی اپنا حصہ مانگتا ہے تو ایک تو یہ یقینی طور پر بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ تیرہ پارٹیوں کی اتحادی حکومت کے طور پر مسائل حل کر پائیں جس طریقے سے انہوں نے لسٹ کیا ہے مسائل کو جو انہوں نے انڈل کی ہیں یہ میرے خیال سے اس کو آہ انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو سابقہ حکومت تھی اس نے دو اس ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہت دھچکا پچھایا ہے خاص طور سے چین سعودی عرب اور یو اے ای کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو یقینی طور پر ان کی لیڈیشپ کی طرف سے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے چاہے وہ سی پیک کے حوالے سے تھی چاہے وہ اسلامی امہ کے حوالے سے تھی اس کے اوپر ان کی ریزرویشنز تھی بڑی مشکل سے ان کو منایا گیا اور بالاخر وہ اسی پرانی روش پر آ گیا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی مشکل وقت میں مدد کی ہے سی پیک کے حوالے سے میرے خیال سے تھوڑی سی اور امپورٹنٹ گفتگو جو ہے وہ کرنی چاہیے کہ چین نے تمام تر پروپاگنڈے نیگٹیف پروپاگنڈے کے باوجود پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑا ہر ہر قدم پر نہ صرف یہ کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے جہاں تک کیش منی یعنی ڈپوزٹ کرانے کی بات ہے جس آپ کا کرزے تو ان کو رول آور کرنے کی بات ہے سی پیک کو پرانی ہی قیمتوں کے اوپر اس کے پروجیٹ کو پورا کرنے کی بات ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے چین کا احسان ہم نہیں چکا سکتے ہیں ایک اور جو جس طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ وہ سائفر والا جو معاملہ تھا اس پر ایک سپر پاور کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو تباہ کیا گیا برباد کیا گیا اور جھوٹے سائفر نے پھر جلتی پر تیل کا کام کیا اور اس کے بعد پھر آپ کو لابی فرم ہائر کرنی پڑی تاکہ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے تعلقات ان سے ٹھیک کریں بلکہ معافی تلافی کرا کے کسی صورت میں واپس ان کے ساتھ تعلقات کو بحال کیا جائے تو ان ساری چیزوں کا ریکال کرنے کا مقصد ان کا صرف یہی تھا کہ وہ یہ بتا سکیں کہ ہم کوئی بیڈ آف روزز پر نہیں تھے بہت مشکل حالات تھے انہوں نے حوالہ گندم ایکسپورٹ کا جو آپ کو یعاد ہے آٹا کرائسز ہوا تھا آٹا بہران جو تھا چینی بہران جو تھا انہوں نے کہا کہ اربون ڈالر کی چینی اور آٹا پہلے برامت کر دیا گیا یعنی باہر بھیج دیا گیا پھر مہنگے قیمت کے اوپر دوبارہ امپورٹ کیا گیا اور وہ اتنا بڑا سکینڈل ہوا تھا چینی اور آٹے کا کیا ہوا آپ کو یعاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا کسی کو نہیں چھوڑوں گا لیکن انہوں نے کسی کو پوچھے ہی نہیں کہ کیا ہوا تو یہ سارا کچھ انہوں نے آج نہیں کال کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ نو مئی کا واقعہ جو ہے یہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں اور فوج جو ہے اس کے خلاف ایک گناونی سازشتی ٹھیک ہے تو یہ اوور آل جو ہے وہ تجزہ تھی یقین بہت سارے چیلنجز تھے سولہ مہینے کے اندر جو ہیں آہ وزرعظم صاحب نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے بہت ساری چیزیں بھی ان کے کریڈٹ کے اوپر یقینا جاتی ہیں مہنگائی بالکل ایک ایسی حقیقت ہے جسے انکار نہیں کیا جا سکتا سی پیک کے اوپر دوبارہ کام کو شروع کرانا یقینا اس حکومت کی کریڈٹ کے اندر جو ہے وہ ضرور آئے گا میشت کی بحالی جو ہے وہ بھی اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا ایک چوٹے سے آپ بریک لیتے ہیں بریکے بدواکت سائیں گی سارے بریک لیتے ہیں ایک بار پھر سے خوش رامدیت کہتے ہیں چیئرمن پی ٹی آ کے خلاف توشہ خانہ کے اس کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی اپیل کو مسرت کر دیا گیا اور اس کے علاوہ یہ جو اپیل ڈالی گئی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے اس کی صدا بھی جو ہے وہ نامنظور کر دی گئی ہے بخائی صاحب کیا وہ ٹاف ٹائم جس کے حوالے سے آپ پڑک کر رہے تھے کہ ابھی تو بڑا اچھا دور چل رہا ہے وہ تاف ٹائم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے خان صاحب کے لئے میں اس کے اوپر آتا ہوں ایک تو مجھے آپ سے شکایت یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی بڑی خبر تھی وہ آپ نے ہمیں بتائی نہیں ہے وہ تو بھلا ہو منیزے کا وہ جاتے جاتے ایک کاغذ ٹوائے کر گی میری طرف یہ خرقان عباسی صاحب کا بیان ہے جی آچھا جی خرقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جی میں یہ تاریخ کی بدترین اسمبلی تھی اور میں اس کا حصہ بننے پر معافی چاہتا ہوں میرے خیال سے شرم آنی چاہیے خرقان عباسی صاحب کو یہ بیان دیتے ہوئے وہ اپنے ہلکے سے الیکشن آر گئے تھے آپ کی اطلاع کے لیے پی ٹی آئی کی کانڈیڈیٹ کے ہاتھ ہوں ان کو پرائم سٹر نواز شریف صاحب نے اس وقت لندن سے بیٹھ کے اکومنڈیٹ کرایا حمزہ شباز شریف کی چھوڑیوی سیٹ کے اوپر ان کا دوبارہ الیکشن کروایا گیا ڈیٹھ سال کے لیے انہوں نے ان کو پرائم سٹر بنیا تھا کیا حق کے نمک ادا کیا جناب سے عباسی صاحب نے مجھے تو بہت حیرت ہے اس کے اوپر شرم آنی چاہیے ان کو یہ کہنا بہت ضروری تھا آجائیے آپ کے سوال کی طرف جی مزار یہ ہے کہ یہ ایک جب کسی مجرم کو سزا ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ کوئی سسرال نہیں گئے ہوئے ہیں جو جیل کو کہا جاتا ہے آپ کہہ دی ہیں آپ کو وہی سہولتیں ملیں گی جو جیل مینویل کے اندر حاصل ہیں جس طریقے سے وہاں رویہ اختیار کیا دو وکلا نے کل اٹک جیل میں یہ ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ ان کے کسی خاندان کے بڑے کی جاگیر نہیں ہے یہ جیل ہے جیل کے ساتھ آپ نے وہ جو ہیڈ وارنٹ تھے عبرار خان صاحب آپ نے ان کی یونی فارم پھاڑ دی ہے یہ آپ کے ابے کا ملک نہیں ہے یہ یہاں کوئی نہ کوئی قانون اور کوئی نہ کوئی لاو ہے اس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے یہ سیکھنا پڑے گا ان کو کیونکہ انہوں نے بہت عالی حسین دور جو ہے وہ دیکھ لیا وہ بیٹھ گیا اب اب وہ تو انٹرم گومنٹ آنے والی اس کے بعد الیکشن ہوں گے پتہ نہیں کون آئے گا وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن اب یہ سب کچھ وہ نہیں ہے جو پہلے تھا چیزیں بدل گئی ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز آپ نے دیکھا عدالت کے اندر بھی آج جو بتمیزی ہوئی ہے جس قسم کی گفتگو ہوئی ہے وہاں یہ عدالتی وقار کے منافی ہے چاہے وہ ججز کی طرف سے زیادتی ہے چاہے وہ وکیل کی طرف سے زیادتی ہے یہ چیزیں چینج ہونی چاہیے کم از کم عدالتیں جو ہیں ان کا جو وقار ہے اس کو ہمیں قائم رکھنے دینا چاہیے اس کے اندر اگر آپ مداخلت کریں گے تو ملک دنیا میں آپ دیکھ لیں ہماری ریٹنگ عدلیہ کے اعتبار سے کیا ہے ہم ایک سو تیسویں نمبر پہ ہیں اب کیا جہنم میں جائیں گے اس کے بعد تو میرے خیال سے آہ قانون کو اور جو آئین ہے اس کا اس کو آہ بلند رکھنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اپنے روئیوں میں تبدیلی کرنے مقاید سے اب اقوام متحدہ کی طرف سے بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرلل انتونیو آگاستریس نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں آہ چیئرمن پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھیں اس اس حوالے سے میرے خیال سے امریکہ کے روئیے کی تعریف کرنی چاہیے کہ ان کے وہ جو ملر صاحب ہیں انہوں نے دو تین پریس کانفرنسز میں اوپر نیچے وہ جو وفادار ہیں پی ٹی آئی کے جا لسٹ انہوں نے سوال پوچھا تو تینوں مرتبہ انہوں نے کہا کے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ عدلیقت کے جو فیصلے ہیں ان میں ہم مداخلت نہیں کرتے ہیں ہم ہیومن رائٹ وائلشن ہو اگر تو ہم اس پر بات کرتے ہیں یہی منڈیٹ ایم ہیونیٹ نیشن کے آ پاس بھی ہے کہ اگر کہیں ہیومن رائٹ کی وائلشن ہو رہی ہے تو آپ ضرور اس کے اوپر آز گلند کریں اس کے لئے بھی فورمز ہیں لیکن اگر ایک process کے تحت کسی کو سزا ہوئی ہے کسی جرم کی تو اس کے اندر مداخلت کرنا میرا نہیں خیال کے منڈیٹ ہے سرکٹی جنرلی کا له تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں کہ جو حکومت ہے چاہے وہ اس وقت کی ہے آنے والی ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی احترام کریں قانون کا ضروری نہیں ہے کہ کسی سے سیاسی بدلہ لینے کے لیے اس کی تضلیل کی جائے اس کی تذیق کی جائے یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے میرے خیال سے وہ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر رہے ہیں سابقا پرائم میریسٹر ہیں ان کو ان کا ڈیو ملنا چاہیے انہیں جو فسیلٹیز ان کی انٹائٹلمنٹ ہے وہ ان کو دینی چاہیے لیکن وکلا کو بہرحال بہتر رویہ اختیار کرنا چاہیے چاہے وہ پرو ہیں چاہے وہ اگینسٹ ہیں تو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس پروگرم کی وساطت سے عدلیہ کو بھی کہ وہ اپنے اطرام یعنی جو ان کا اطرام ہے اس کا پاس رکھے بکلا سے بھی اور دوسرا یہ کہ جو چینجنگ ریالٹیز ہیں گراؤنڈ ریالٹیز اس کا ادراک کرتے ہوئے رویہوں میں ترمیم کرنی چاہیے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں میرے خیال میں جو لوگ ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے روائیوں میں جو تبدیلی ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی پروگرم کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے جی بہت شکریہ بخائی صاحب کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے پروگرم کے ساتھ آپ سے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ